اور یہ اس کے سابدادے بیٹھے میں نواب یہ بھی سو رہے دے دوست دوست آپ سین کچھ ایسے ہیں کہ میں اگر جاؤں گا اس طرح تو اس نے میلا کرنا ہے ہرشات مجھے پتہ ہے تمہاری حرکت کیا ہونے والی ہے اس لیے میں پہلے ہی الٹ ہو جاؤں باز 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 پیچھے 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 تو یہ چیز بھی آپ لازمی چیک کریں گے دوست یہ آگیا پیچھے اب یہ آئے گا جب بھی آپ دنبا خریدے ہیں تو ہمیشہ اس کے سکن پر ہاتھ پھیر کے دیکھیں اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں بھی تمام دوست اب آپ بلکل خیریت سے ہوں گے سارے شہزادے شہزادیاں بلکل فس کلاس ہوں گے جھکاس ہوں گے دنبا تو پالنے کا شوق رکھتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہے کیسے پلے گا پتہ نہیں ہے کیا کھائے گا پتہ نہیں ہے کیا کہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں سب بتائے گا آپ کا بھائی کیوں ٹینچن لے دو آج کی ویڈیو خاص طور پر دنبے والوں کے لیے جو دنبے کے شوق کی نظرات ہیں میں ایک دنبا لائے تھا آپ لوگوں کو لاس ویڈیو میں نے دکھا ہے تو اب جو اسی کے اوپر میں نے ساری چیزیں سارے فارمولے ٹرائی کرنے ہیں اور پھر اس کو فربا موٹا تیار کرنا ایت تک تو آج سے ویڈیو سٹارٹ ہو رہی ہے آج میں آپ کو دنبے کے بارے میں کچھ انفرمیشن دوں گا دنبا سامنے رکھیں دنبا بلکل لاس والے پوزشن میں بلکل آخری والے پوزشن میں دنبا ہے اس وقت ہمارے پاس تو ابھی چل کے دکھاتا ہوں آپ کو دنبے کو سامنے رکھیں گے لیکن بھائی وہ مارتا بہتے بارے لب مالے کے دیکھتے ہیں تو دنبے کو سامنے رکھیں آپ کے ساتھ کچھ انفرمیشن شیئر کروں گا کچھ معلومات شیئر کروں گا جس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اگر آپ لوگوں نے دنبا پالا ہے شروع کرتے ہیں دوستو یہاں سے ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کر لینا دوستو یہاں سے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو بکریاں بھی آپ کو دکھا دوں کہ ماشاءاللہ بکریاں اور بکرے بھی آپ لوگ پالتے ہیں میری طرح تو ماشاءاللہ اس وقت جو یہ سارا محل بلکل سیٹ ہے اچھا ہی سو رہتے جب میں آیا تھا یہاں پر کیونکہ بھی رات کا ڈائی میں رات ہو رہی ہے تو یہ آرام کر رہے تھے میرے آتے کے ساتھ یہ ساری بکریاں وغیرہ جو ہے نا وہ اٹھ گئی ہے ابھی بھی کچھ بکریاں نین میں ہیں جیسے کہ یہ بچہ جو کھڑاوائی یہ نین میں یہ نین میں یہ نین میں اس کو بھی نین آ رہی ہے بارل زارہ ٹائم نہیں لوں گا صرف میں ویڈیو کے لیے آیا تھا سوتا کہ دھمبے کے اوپر ایک complete ویڈیو بنا دو سٹارٹ سے لے کر مطلبین تک ابھی سٹارٹ لیں گے دھمبے کے اوپر ابھی چلیں گے دھمبے وہ رہا دھمبہ اچھا کسی نے مجھے کہا تھا کہ بھائی وہ پردہ کر رہے ہیں تو بھائی اب ایسا سین ہے کہ پردہ میں ہٹانے والا ہوں اس کو میں اندر کی طرف کر دوں گا اور اس کو جال کے ساتھ جو ہے بلکل فکس کر دوں گا تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو ابھی چلتے ہیں اندر اور یہ ما شا اللہ ہماری دوسری بکری ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ ما شا اللہ ہماری دوسری بکری ہے اور یہ اس کے سابدادے بیٹھے ہوئے نواب یہ بھی سو رہے دے بھائی یہ بھی نین میں تھے میں نے ان کو اٹھایا بکری تو خد نہیں سو رہی تھی لیکن ہی بچہ سو رہا تھا اچھا بھائی یہ دھمبہ ہے دوستو آپ سین کچھ ایسے ہیں کہ میں اگر جاؤں گا اس طرف تو اس نے میلا کرنا ہے حشر ٹھیک ہے اب آپ لوگوں کے لئے جاؤں گا میں اس طرف یہ دیکھ رو پاغل ہوا بھائی ہے آپ لوگوں کے لئے جاؤں گا میں اس طرف مارل دیکھتے ہیں ہاں کیا ہوا مارنا نہیں بس ٹھیک ہے نا مارنے والا کوئی سین نہیں ہے بھائی چلہ ٹککر مار دو اب میں آ رہا ہوں اس طرف صبر کرو مجھے پتا ہے تمہاری حرکت پہ آنے والی ہے اس لیے میں پہلے ہی الٹ ہو جاؤں بس 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 پیچھے 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 بارل یار دیکھو مسئلہ یہ ایسا نہیں ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ جو کیمرہ ہے نا اس کا اس نے ہشر نشر کرنا ہے برے طریقے سے اس کا کام خراب جو نا کر دینا ہے اس نے اچھا میں آپ کو بتاؤں یہ دنبہ کوئی بہت زیادہ خاص نسل کا نہیں ہے ٹھیک ہے مذہب یہ ہوتا ہے نا کہ بہت کوئی خاص نسل ہو بس یہ شوق کے لئے ہوتا ہے میں نے شوق کے لئے لیا ہے اب بہت سارے لوگ بہت اچھے کجلے اور جو نا ترکی پیور ترکی چھترے لڑکانہ مندرے اس طرح کے لوگ بھی دنبے پالتے ہیں جو ایک نسل ہوتی ہے بہت بہت خاص تو اب میں بتاؤں آپ کو دیکھیں دنبے کا جو سب سے بڑا سین ہے نا وہ ہوتے ہیں اس کے بال جب بھی آپ دنبہ خریدے ہیں تو ہمیشہ اس کے سکن پہ نا ہاتھ پھیر کے دیکھیں اندر کیوں کوئی دانا وغیرہ تو نہیں ہے اس کے جسم پہ جو ہے وہ اچھے خاصے بال ہے آپ کو نظر آ رہا ہے نا اب میں کیا کروں گا جب بھی دنبہ خریدتا ہوں تو اس کے پوری سکن پہ جو ہے نا آپ ہاتھ پھیر کے دیکھیں کیونکہ بالوں میں دانا یا زخم چھپا ہوتا ہے تو اس سے پتہ نہیں چل پاتا کہ دنبہ جو ہے اندر سے زخمی ہے یا بلکل صحیح ہے اس سے بلکل بھی اندازہ نہیں ہو پاتا بازائر دیکھنے سے اور یہ چکی والا دنبہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ترکی دنبوں میں بھی چکی آتی یہ بھی چکی والا دنبہ ہے تو جب بھی آپ دنبہ پرچیس کریں تو چکی بھی اٹھا کر اس کی چیک کی آگریں کہ چکی کے نیچے زخم تو نہیں ہے کیونکہ عمومن جو ہے وہ زہر سی بات ہے مسلز ہیں دو مسلز ٹانگے اور چکی آپس میں ٹکراتے ہیں تو واپس زخم پیدا ہو جاتا ہے گرمی کی وجہ سے انفیکشن وغیرہ ہو جاتا ہے تو یہ چیز بھی آپ نے نوڈ کرنی ہے ٹھیک ہے اچھا میں دیکھتا ہوں تھوڑا سا باہر جا کے میرا مسلہ نہیں ہے مجھے اتنا ڈر نہیں لگتا کہ بھائی کہ مارے گا یا کچھ کرے گا اصل مسلہ ہوتا ہے یہ یہ جو کیمرہ ہے نا اس کا ساتھی آناس کرنا ہے یہ گر گیا تو ہو گیا کام سب کا نا تو ویڈیو کیسے بنے گی اگر یہ گریہ جاتے ہیں یہ ہی رہتے ہیں یہاں سے کلیے تو اسے نظر تو آ رہا ہے پھر بھی میں آپ کو بتا لیتا ہوں اچھا اسکین پہ آپ نے اچھی طرح کیسے ہاتھ پیر کی چیک کرنا ہے چاروں طرف تاکہ بال کے اندر کا جو زخم میں وہ آپ کو پتا چل جائے یہ صحیح ہے چککی والا حصہ بلکل صحیح ہے تو پھر کوئی اتنی گھبرانے والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اور آبیس چیک کریں کہ دھمبے کی جو نا کے نا یہ تو بگرو میں بھی چیک کی جاتی ہے دیکھیں اس کی نا خوش کو نہیں چاہیے اس کو نزلہ وزلہ نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور بہت زیادہ ہاپتا ہوا دھمبہ نہیں ہونے چاہیے اب یہ ماشاء اللہ چل رہا ہے پھر رہا ہے تو تھوڑا بہت اس کا سانس کھل رہا ہے کھڑا کھڑا دھمبہ بری طریقے سے ہاں پہ رہا ہوتا ہے آگے پیشے ہو رہا ہوتا ہے اس طریقے سے ہاں پہ رہا ہوتا ہے وہ جو نا مطلب اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہیٹ لگی بھی ہے گرمی لگی بھی ہے کوئی نا کوئی مسئلہ ہے کہ یہ آلیڈی جو ہے وہ گرم جانور ہے ٹھیک ہے یہ گرم تھنڈی علاقے کا جانور ہے اس کو اللہ نے جو اس کی جو وہ بنائی یہ باڈی سٹرکچر جو بنایا ہے نا اس میں گرمی بہت زیادہ دی ہے بنیجبت بکروں کے ٹھیک ہے تو اس لیے اس کا جو نا وہ ہاپنا بنتا ہے لیکن بہت زیادہ ہاپنا نہیں بنتا یہ چیز آپ سمجھے تو یہ ایسا نہ ہو کہ بکر دمبہ بہت زیادہ ہاپنا اور وہ دمبہ آپ اٹھا کر لے آئے تو اس چیز کا بھی آپ نے خیال کرنا ہے دمبوں کی آنکھوں سے بھی آپ نے خیال کرنا ہے نائی یہاں اس کو ہرالوسن بانتے ہیں نا اس دمبے کی جو آنکھیں ہوتی ہیں اس میں آنکھوں میں چیپڑے اوپر نہ لگاؤ بکرے کی طرح یہ چیک کی جاتی ہے کہ آنکھ ہیں پانی نہ آ رہا ہو آنکھوں سے تو یہ چیز بھی آپ لازمی چیک کریں گے یہ آ گیا پیسے اب یہ آئے گا میرا ہاتھ دیکھیں یہ اسی طریقے سے مانے کے لیے آتے ہیں بس زیادہ نہیں لڑنا یہ دیکھ رو یہ تو بیچ میں جال آ رہا ہے تو میری بچہ تے بارل اب سوچو یہ کیا ہمارے شیئر یہ بھی سو رہے تھا مجھے دیکھ کے اوڈ گئے یہ بھی سو رہا تھا مجھے دیکھ کے اوٹھا ہے اور یہ رہا ہے تو بارل بھائی یہ چیزیں آپ نے دمبوں میں لازمی چیک کرنی ہے چھوٹا سا vlog کا انجوائیمنٹ کے ساتھ میں بنا رہا ہوں تو فری بھی لے رہا ہوں دمبے کے ساتھ تو اب آپ نے لاتے کے ساتھ دمبے کو آپ نے کوئی سپریٹ جگہ دینی ہے اگر آپ کو بکرے وغیرہ ہے نا تو پھر آپ نے دمبے کو ایک سپریٹ جگہ دینی ہے جیسے میں نے دیں گے بکروں سے دور کیا ہوئے بھی اس کو کچھ ٹائم بعد اس کو بکروں کے ساتھ چھوڑیں گے میری دو وجہ ہیں تو بکرے سے الگ کرنے کی ٹھیک ہے جو دو وجہ ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں نمبر ون کہ کوئی بھی نیا مال جب آتا ہے تو ہمیں پرانے مال کے ساتھ نہیں چھوڑنا نمبر ون وجہ تو یہ ہے ٹھیک ہے نمبر ٹو کہ یہ مارتا ہے دمبوں میں میں یہ سکیم کی فطرت ہوتی ہے اکثر دمبوں میں وہ ٹکرے مارتے ہیں تو بھائی ایسا نہ ہو کہ میرا کوئی مال زخمی ہو جائے یا کسی کو نقصان پھنچا دے تو تھوڑے دنوں کے لیے سپریٹ کرنا ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے جب وہ جگہ سے مانوس ہو جائیں گے پھر انشاءاللہ ان کو ساتھ چھوڑ دیں گے میں سوچ رہا ہوں کہ آگے چل کے انشاءاللہ کوشش میری ہے کہ بکرے والے پوزشن میں ادھر اس کو بھی چھوڑ دوں بکروں کے ساتھ انشاءاللہ پل جائے گا اچھا جو دن میں نہیں مارتے تو ان کو بہت زیادہ ٹائم ہی لگتا ہے مطلب ایسا نہیں کہ جو وہ مار نہیں رہے تو پھر آپ نے پھر بھی ان کو مہینہ مہینہ الگ رکھا ہے نہیں آپ چھے ساتھ دن الگ رکھیں اس کے بعد واپس چھوڑ دیں بکروں میں چھوڑ دیں اگر وہ نہیں مار جائے والے ان کی مارنے کی عرض بڑی گنڈی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے کام چیک کرو مرگی بیٹھی گی یہ دیکھو مرگا مارے گا بتا رہا ہوں مرگے نے دیکھ لیا اس کی بی بی کو تنگ کر رہا ہوں تو بہت مارے گا تمہیں سمجھے چلو بھائی تو بھائی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے دنبے کو جو اپنے سیپیٹ جگہ دینی ہے خوراک کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی اپنے نیکس ویڈیو بناوں گا ٹھیک ہے ابھی تک امید کرتا ہوں کہ آپ میں یہاں تک ویڈیو پسند آئی ہوگی اور سمجھ بھی آئی ہوگی جی دوستو تو امید کرتا ہوں بھائی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی چھوٹی سی ٹپ تھی جو آپ لوگوں تب پہنچا نہیں تھی کچھ باتیں جو خاص تھی خاص اور دنبے پالنے والوں کے لیے ٹھیک ہے تو یہ کھڑے ہوئے سابدہ تھے یہ تھے یہ ہر وقت رہتے ہیں کہ جیسے ان کی طرف جاؤں اور یہ مجھے پکڑ کے اچھے طریقے سے دھو دیں ٹھیک ہے تو ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اور اب انشاءاللہ اس کے ڈائٹ پلین کے حوالے سے بھی ویڈیو بناوں گا اس کو فروا موٹا کیسے کرنا ہے اس پر بھی ویڈیو بناوں گا سارے فارملے اس کے حوالے سے بھی شیئر کروں گا تو میں ریکویسٹ دے آپ لوگ کی دھمبہ لے آئیں دھمبہ لے آئیں آگے ہے دھمبہ اب انجوائے کرنا ویڈیو کو ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں مجھے اپنی خاص دعاوں میں یاد رکھنا اپنا قیال کرنا اللہ حافظ